اس وانکوئی ورز میں ہونیلو فرسر ورنساری اور آج ہم بنا رہے ہیں پولاؤ جو بہت بہترین منتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے آپ اسے چاہے تو بیف سے بنا سکتے ہیں چکن سے بنا سکتے ہیں یا مٹن سے بنا سکتے ہیں اگر آپ مٹن یا بیف کا استعمال کریں گے تو آپ گھوشت کو گلا کر ایٹ کریں گے اگر آپ چکن کے استعمال کریں گے تو اسے آپ کچھا ہی مسالے میں بھون کر بنائیے گا تو دیکھیں کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ پولاؤ بہت بہترین منتا ہے اور آسان ہے اسے بنانا اس کے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ بہت ساری پولاؤ کی ریسپی شیئر کی ہے جو بہت زبردست ہے یہ بھی ایک الگ طرح کا پولاؤ ہے اسے بھی ضرور ٹرائے کرے گا تو دیکھیں کس طرح سے بنائے جاتا ہے یہ پولاؤ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کے ساتھ ٹو کیجی پولاؤ کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو ایک کلو پولاؤ بنانا ہے تو سارے مسالوں کو آدھا کر لیں تو دو کلو ہی آپ کو مٹن لینا ہے یا بیف لے لیں یا چاہے تو چکن لے لیں لیکن اس وقت چکن کو ہم گلائیں گے نہیں ہم بیف یا مٹن سے بنائیں گے تو گلائیں گے اس میں ہم ایک میڈیم سائز کی پیاز اور ون انا ہاف ٹیبل سپن نمک ایٹ کریں گے اب اس میں ایک گلاس فانی ایٹ کریں گے اور اسے گلنے کیلئے رکھ دیں گے میکس کر کر تو اب ہم نے اسے گلا لیا ہے اور یہ بہت زیادہ نہیں گلانا ہے آپ کو اتنا گلائیں کہ ہاتھ سے توڑنے پہ آسانی سے توٹ جائے اور اس کے بعد اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم پولاؤ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس ٹیپ بیس ٹیپ آپ کو بتاتے جائیں گے سب سے پہلے آپ کو آدھا کلو آئیل ایٹ کرنا ہے اور اس کے اندر آپ پیاز ایٹ کر دیں گے ایک کلو پیاز کو پتلا پتلا کٹ لیں اس طرح سے لمبائی میں اور اس کے بعد اسے گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اسے کچھ گرم مسالے ایٹ کریں گے تو گرم مسالوں میں آپ کو ایٹ کرنا ہے چھ سٹار اینیز یعنی کی چکری پھول چار انچ کا دالچینی کا ٹکڑا آٹھ کالی لائنچی دس ہری لائنچی ون ٹیبل سپون کالی ملچیں پنڈہ لاؤنگے اور ٹو ٹیبل سپونز دیرا اور اس کے بعد جب پیاز اس طرح سے گولڈن براؤن نظر آنے لگے براؤن اس میں گرم مسالے ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جب ہم نے اس میں گرم مسالے ایٹ کیا تھا جو پیاز ہے وہ تھوڑی سفید اور تھوڑی سی براؤن تھی بہت زیادہ ڈاگ براؤن نہیں کرنا ہے ہمیں پیاز اس کے بعد ہم ادرک لسن ایٹ کر دیں گے آج کو سلو کر دیں پلاو بنانے سے پہلے سارے مسالے کو نکال لینا بہت ضروری ہے اس وقت آپ گلتی کر سکتے ہیں تو ادرک لسن وغیرہ آپ پہلے سے ہی تیار رکھیں اور جیسے ہی پیاز ہلکی براؤن ہو جائے اس وقت گرم مسالہ ایٹ کر کے ادرک لسن ایٹ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کو پاو کلو لسن اور پاو کلو ادرک ایٹ کرنا ہے اس طرح سے بارک کٹا ہوا ہم نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے جس میں ہم نے بتایا کہ مکسر میں کس طرح سے کرسکتے ہیں آپ ادرک لسن کو تو اس طرح سے ہم نے کرسک کر کے پاو کلو لسن اور پاو کلو ادرک کو ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اسے ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے گولڈن براؤن ہونے تک ٹرائے کرنا ہے میڈیو مارچ پر اب ہم اسے ہیں نا میڈیو مارچ پر اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک جو ادرک لسن میں وہ گولڈن نہ ہو جائے تو اس طرح سے ہم میڈیو مارچ پر چمت چلاتے ہوئے اسے بھونتے رہیں گے اور جب دیکھیں کہ ادرک لسن گولڈن پراؤن ہو گیا ہے تو اس میں ہمیں ٹرائے کرنا ہے چار میڈیو سائز کی ٹرائے کرنا ہے اس طرح سے تھوڑا سا موٹا موٹا کٹ کر ایٹ کر دیں اور اسے بھی اس مسالے کے ساتھ بھونتے رہیں اب اس میں کرش کی ہوئی ہری میڈیو مارچیں ایٹ کر دیں گے 4 ٹیبل سپون کے اتنی اور 1.5 ٹیبل سپون یعنی 3 ٹیبل سپون اس میں کرش ریچلی ایٹ کریں گے اس میں اس وقت اجینا موٹا ایٹ کیا جاتا ہے 2 ٹیبل سپون کے اتنا اگر آپ کو اجینا موٹا سے پروبلم نہیں ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں شیف آٹ کا پریمیم ارومیٹک پاورڈر ایٹ کریں گے 8 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ضروری ہے اس پھلاو کے لیے اب اس میں 2 ٹیبل سپون بھونہ ہوا کرش دھنیا ایٹ کر دیں گے اور 2 ٹیبل سپون سوف پاورڈر ایٹ کریں گے اسے کچھ ایک میٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے اب اس میں دہی ایٹ کریں گے تو پاو کلو دہی کو پھیٹ کر ایٹ کر دیں اور جیسے ہی دہی ایٹ کریں چمز سے چلاتے رہیں تاکہ جو دہی اور پھٹے نا ہم نے بہت بار بتایا ہے جب دہی بھی بھون جائے تو اس میں گوشت ایٹ کر دیں گے اب جو سارا مسالہ ہے اچھے سے بھون چکا ہے اوئل بھی اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں گوشت ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے گلا کر رکھا تھا اگر آپ چکن کے استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت چکن دھو کر ایٹ کر دیں اس وقت چکن ایٹ کر کے اچھی طرح سے بھون لینا اور اس کے بعد اس پر پانی ڈال کر چاول ایٹ کر دینا تو اس وقت ہم اسے مٹن سے تیار کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے مٹن ایٹ کر دینا ہے جو ہم نے گلا کر رکھا تھا اور اس کے بعد ہم اسے کچھ پانس سے سات میٹ تک تیز آج پر اچھی طرح سے بھون لیں گے یاد رہے کہ مٹن کو بہت زیادہ نہیں گلانا ہے کہ بلکل بھونتے وقت توٹ جائے بس ہاتھوں کی مدد سے آسان اسے توٹ جانا چاہئے تو اسے بھونتے ہوئے کچھ پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں آئل جو ہے پورا اوپر آ چکا ہے دیکھیں تو بس مسالہ اور جو گوشت ہے اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اسے پانی آٹ کریں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پانی آپ کو کتنا آٹ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے بنیں تو آپ دیڑ انچ کے اتنا پانی چاولوں کے اوپر تک آٹ کریں اور اگر آپ کو تھوڑا سا نرم چاول چاہیے تو دو انچ تک کے انگلی کی جو پور ہے وہ ڈوبنی چاہیے چاولوں کے اوپر اچھا پانی کو آٹ کرنے کے بعد ہے ہم چاولوں کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے اور جب چاول بیٹ جائیں گے تو اس کے اوپر جو پانی ہے اسے ہم چیک کریں گے چاولوں کے اوپر دو انچ کے اتنا پانی ہم نے رکھا ہے تھوڑا سا نرم ہم بناتے ہیں سمجھ لے کے اگر آپ ایک گلاس چاول بنا رہے ہیں تو اس میں دو گلاس پانی ڈالنا ہوتا ہے پلاؤ یا نارمل چاول بنانے کے لیے تو اس حساب سے بھی آپ پانی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو اس کے پہلے کے پلاؤ میں ہم نے آپ کو اچھی طرح سے طریقہ بتایا تھا اس سے آپ جو ہے نا سو گلو تک چاول بنا سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ اس طرح سے بھی یعنی کہ گلاس چاولوں میں دو گلاس پانی ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی آپ جتنا کیجی چاول بنانا چاہے اتنا بنا سکتے ہیں جس گلاس سے آپ چاول لیں گے اسی گلاس سے آپ کو ڈبل پانی ایٹ کرنا ہوگا اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے تو پہلے ہم نے گوشت کو گلاؤتے وقت 1.5 ٹیبل سپن نمک ایٹ کیا تھا اب ہم نے 4.5 ٹیبل سپن نمک ایٹ کرنا ہے یعنی کہ ٹوٹل ہو جائے گا 6 ٹیبل سپن 2 کلو پولاؤ میں ٹھیک ہے تو جو گوشت میں گلاؤتے وقت ہم نے 1.5 ٹیبل سپن نمک ایٹ کیا تھا اس کو ملا کے کچھ 6 ٹیبل سپن نمک ہم نے پورے پولاؤ میں ایٹ کیا ہے 2 کلو کے اور اگر آپ چکن سے بنائیں گے تو آپ چکن کو مسالے میں بھون لیں اور اس کے بعد 6 ٹیبل سپن نمک ایٹ کریں پانی میں تو پرفیکٹ ہوگا اگر آپ نمک کم کھاتے ہیں تو 5.5 ٹیبل سپن بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں وائٹ پیپر پاورڈر ایٹ کریں گے یہ بھی بہت ضروری ہے اس پولاؤ میں ایٹ کرنا تو 1.5 ٹیبل سپن کے اتنا ہم اس میں وائٹ پیپر پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور کچھ 20 عدد ثابت ہری مرچیں ایٹ کر دیں گے اسے ہم نے کٹنے ہی لگایا ہے ایسے ہی ایٹ کریں گے دھو کر اور اسے ہلکی ہاتھوں سے مکس کر لیں گے دیکھیں باور چیزوں ہے نا اجینا موٹو ایٹ کرتے ہیں اگر وہ نہیں ایٹ کرتے ہیں اجینا موٹو تو پھر چکن پاورڈر ایٹ کر دیتے ہیں یا پھر جو ارومیٹک پاورڈر ملتا ہے نا اسے ایٹ کرتے ہیں شیف آرٹ کا پریمیم ارومیٹک پاورڈر آپ اونلائن آردر کر سکتے ہیں وہ msg فری ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ کو جو بھی ان میں سے ایٹ کرنا ہے ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایجینا موٹو ایٹ کریں گے تو 2टیبل سپون کے اتنا ایٹ کرنا ہے اگر شیف آرٹ کا پریمیم ارومیٹک پاورڈر ایٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک ٹی سپون کے اتنا ایٹ کرنا ہے 2 کےجے میں ٹھیک ہے تو ایک کلو کی ریشتے پین ہم انشاءاللہ اس کے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دیں گے آپ ضرور چیک کر لیجئے گا تو اس طرح سے اس سے پکا لیں جب چاولوں کا پانی سوک جائے تو پھر ہم اسے بیس میٹ تک سلوانچ پر دم پر رکھ دیں گے تو ہم نے ایک توا رکھنا ہے اور توا کے اوپر پتیلہ رکھ دینا اور پتیلہ رکھنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے چاولوں کو مکس کر لینا اب ہم اس پر ڈھککن ڈھک دیں گے اور اسے بیس میٹ تک سلوانچ پر اسی طرح سے پکنے دیں گے تو جب آپ پتیلہ رکھیں تو کچھ دو میٹ تک تھوڑا سا آج کو تیز کر دیں کیونکہ اس کے نیچے ہم نے توا رکھا ہے توا بھی گرم ہو جانا چاہیے تو دو سے تیر میٹ تک توا کو گرم ہونے دیں اس کے بعد آج کو سلو کر دیں تو بیس میٹ تک اسے پھر دم پر رہنے دیں اچھا پتیلے کے اوپر ہے کوئی وزنی چیز رکھ دیں تاکہ جو اس کی بھاں پر وہ نہ نکلیں اور بیس میٹ بعد جب آپ ڈھک کر نٹ آئیں گے نا تو یہ پلاؤ تیار ہو جائے گا اور بہت ہی بہترین خوشبو آئے گی جب بھی آپ یہ پلاؤ بنائیں گے نا ہمیں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولے گا بہت ہی زبردز بنے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے آپ کا بتایا ہے بلکل اسی طرح سے تیار کریں واپس سے ہم بتا دیں دو کلو کی ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یقینا ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ پلاؤ کی ریسپی پسند آئے گی تھوڑا سا ڈیفرنٹ پلاؤ ہے بہت اچھے اچھے پلاؤ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہیں جس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے آپ وہ سارے پلاؤ کو بھی ٹرائز ضرور کرے گا تو یہ باورچی پلاؤ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم نے آپ کے ساتھ ہے نا بہت ساری سکرٹ ریسپی شیئر کی ہیں چاہے باورچی کی ہو دھابے کی ہو ریسٹران کی ہو بہت ہی بہتری ریسپی شیئر کی ہے چاہے ویچ ہو یا چاہے نونوچ تو جو نئے دیکھ رہے ہیں نا جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم